بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ دیکھ رہیں نیوز ٹو یو امید ہے آپ کر یہ سے ہوں گے عمران خان کی جانب سے کچھ پیغامات جی ایچ کیو راور پرنڈی بجوائے گئے ہیں اور کچھ پیغامات انہوں نے بیرون ملک کا اپنی لابیز جن کو انہوں نے ہائل کیا ہوا ہے ان کے ذریعے اور کچھ پیغامات بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ذریعے یورپین یونین اور امریکی حکام کو بھی پہنچائے جو جی ایچ کیو کو پیغام پہنچائے گئے اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے جو ترہا کرنے کی کوشش آپ لوگوں کی جانب سے کی جا رہی ہے اس کا رد عمل میں نے ہی ابھی تک رکا ہوا ہے اور سارا الزام جو آپ لوگ مجھ پہ لگا رہے ہیں اس کی ازادانہ انویسٹیگیشن نو مئی کی آپ کروالیں اور اگر اس کا میں برائے راز ذمہ دار ہوا تو جو بھی کاروائی ہوگی اس کا اب سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں گا لیکن چونکہ اس وقت تمام تر توپوں کے روح میری طرف ہیں تو لہٰذا یہ کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ جناب آپ افواج پاکستان کی قیادت کی حیثیت سے لیڈر کی حیثیت سے ان ساری چیزوں کی ازادانہ انکوائری کروالیں ذرائع کے مطابق وہاں سے پیغام دیا گیا کہ جو شواہد جو آڈیوز جو ویڈیوز جو دستاویزات جو روابط جو جیو فینسنگ اور باقی تمام انویسٹیگیشن پوری ہو چکی اس میں ایک ایک چیز واضح ہے اس سے زیادہ ازادانہ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی آپ تو ٹرائل کا مرحلہ ہے اگر کوئی بے گناہ ہوگا تو اس کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے چاہے وہ عمران نیازی ہے یا اس کا کوئی کارکن ہے لیکن جو شواہد ہمارے سامنے آگئے جو چیزیں خلی کتاب کی طرح ہمارے پاس موجود ہیں اس کو ترختے ہوئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ کاروائی کی جائے اور یہ پورے دارے کا فیصلہ ہے اور کاروائی آگے بڑھنا بھی شروع ہو گئی ہے اس حصلے میں عمران خان سے بھی انویسٹیگیشن ہوگی کیونکہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر آن دی ریکارڈ آن کیمرہ گرطار شرپسند جو بیانات دے رہے ہیں جو اطرافات کر رہے ہیں اس میں دو چیزیں بڑی کامن ہیں ایک چیز عمران خان کا اس میں ملوث ہونا دوسرا زمان پارک میں فیصلے ہونا اور پھر ان کا آپس میں لنک اور پھر نیچے کی قیادت کو جو احکامات ملتے رہے وہ سارا کچھ یہ اس کو کچھ جتلا نہیں سکتا اور یہ ظاہر ہے جب یہ لوگ اگر ٹرائل بیس کی طرف بڑھیں گے تو وہاں پہ جب شوائد ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ہر چیز جو ہے وہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آ جائے گی دوسری جو بات امریکیوں کو جو پیغامات بجوارے ہیں ایک طرف یہ دیکھیں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے ایک طرف افواج پاکستان کی قیادت کو پیغامات بجوارے ہیں کہ ازادہ نہ انویسٹیگیشن کروالیں میں اس میں برائراز ملوث نہیں ہوں اور جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے جن لوگوں کے طرفات سامنے آئے ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے اپنے طور پر کیا ہے دوسری طرف مغرب کو اور یورپ کو یہ وہ پیغامات بجوارے ہیں اپنی لوبیز کے ذریعے اپنے راکین کے ذریعے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں میرے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ میں ایک طرح کا زمان پارک میں نظر بند ہوں میری جان کو شدید خطرات لاحق ہیں مجھے عدالتوں میں پیش ہونے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے اور پیش نہ ہونے کے صورت میں گرفتار کرنے کی دمکیں دے جاتی ہیں اور مجھے مروایا جا سکتا ہے اس طرح کے وہ انظامات تو لہٰذا یورپیڈ یونین اور امریکہ اور باقی جو انٹرنیشنل دارے ہیں وہ اس حصلے میں اپنا کردار ادا کریں اب وہاں پہ وہاں سے کچھ اس قسم کی کوئی ڈویلیمنٹ نہیں ہوئی اب یہاں پہ یہ حصلہ نہیں ہے کہ یہ باز یہاں پہ رکی ہے یہ آگے بڑھتی جا رہی ہے جیسے جیسے انویسٹیگیشن ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا نو مئی کو تو جیسے جیسے اس کی انویسٹیگیشن آگے بڑھ رہی ہے جو لوگ اطرافات کر رہے ہیں چیزوں کو مان رہے ہیں اطرافی بیانات دے رہے ہیں ویسے ویسے جو ہے وہ چیزیں مزید کھل کر سامنے بھی آ رہی ہیں اب اور دیکھئے ایسے پانچ سو لوگوں کا ڈیٹا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ایف آئی اور قرون آفس کرنے والے دیگر اداروں کو مل چکا جو بیرونے ملک مقیم ہیں لیکن جب یہ نو اور دس مئی کے واقعات ہوئے یہ پانچ سو کے قریب جو پاکستانی تھے یہ رابطے میں تھے یہاں پہ ان لوگوں نے نہ صرف پیسے بجوائے مدد کی بلکہ یہ جو اشتہال انگیزی ہوئی جو حملے ہوئے جو گندی زبان استعمال کی گئی واجہ پاکستان اس کی قیادت کے خلاف اس میں یہ ملوث تھے ساتھ دے رہے تھے وہاں پہ فون کالز ویڈیو کالز ویڈس ایپ کالز میسیجز وہ سارے کے سارے سامنے آ چکے ہیں اب دو چیزیں اس کے اوپر ہو رہی ہیں ایک تو جن ممالک میں یہ پانچ سو کے قریب پاکستانی جن کا ڈیٹا مل چکا ہے ان ممالک کی حکومتوں سے رابطہ کیا جائے گا کہ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے انویسٹیگیشن کے لیے اور دوسرا ان کے لیے کہ جب یہ پاکستان آتے ہیں تو ان کو پاکستان آتے ہی گرطار کیا جائے گا اور بقیدہ طور پر اس سارے معاملے پر ملوث ہونے پر ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی یہ تیشدہ بات ہے دیکھیں نا یہ بھی چیزیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں یہ اتنا آسان تو نہیں ہوتا کہ آپ پردہ ڈالیں اور آپ ساتھ دیں پھر مکر جائیں وہ جتنے بھی اکاؤنٹس تھے فیس بک کاؤنٹ انسٹا ٹویٹر یہ یوٹیوب جتنے بھی یہ سوشل میڈیا والے یہ پی ٹی آئی والے استعمال کر رہے تھے وہ سارے کے سارے جب چک کیے گئے پھر جو شدت پسند برائے راست جی اچ کیو کے اوپر کور کمانڈر ہاؤس لہور جناح اس جس کو کہتے ہیں پھر پشاور ریڈیو مرطان پجاب رجمنٹ سینٹر جتنے بھی مقامات میاں والی ائر بیس کون ٹارگٹ کیا گیا تو وہ جو حملہ آور تھے ان کے ساتھ ان کا لنک کس نہ کسی طریقے سے چاڑے چار سو پان سو پاکستانیوں کا وہ ثابت ہوا ہے تو یہ جو ایک آخری میسجز بجوا کر خود کو مظلوم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب اور خود کو کہہ رہے ہیں جی میں میرا ان سے برائراز تعلق نہیں ہے تو یہ بھی ایک طرح کا انعرو پھر دوبارہ انعرو فوج سے مانگنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن وہ کہتے ہیں جو وہ جو صحیح بندہ ہوتا ہے وہ ایک بار کا جو نا ڈسا ہوا وہ بار بار نہیں ڈسا جاتا تو ان کو بھی سمجھ آگئی ہے اور پھر ساتھ ثبوت اتنے ہیں شوائد اتنے ہیں پھر شہدہ کے لوائکین کا دباؤ اتنا ہے عوام کا دباؤ اتنا ہے کہ اس معاملے کو دبایا نہیں جا سکتا بلکہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو قانون اور انصاف کے کٹیرے میں لانے کا حتمی فیصلہ ہو چکا پاکستان جنبا ہے موسیقی